ٹوکیو اولمپک آس ساتھوہ دن ہے اور ایسے میں ہمارے لیے یعنی کہ بھارت کے لیے خوشخبری تھی ہاں اولمپک میں آج بھارتی ٹیم نے شاندار اوپننگ کی ہے دارمکن نے سندوق وارٹ فائنل میں پہنچ چکی ہے تو پروشوں کی ہاکی ٹیم نے بھی ارجنٹینہ کو قراری شکست دے کر آگے قدم بڑھا دیا ہے وہیں اتانوداس نے پیر اندازی میں وجہ حاصل کر کے میڈل پر نشانہ سادھا ہے اور اسے پکا کر دیا ہے تو آپ کو ہم بتا دے کہ حالکہ آج کی جو شروعات ہے کھیل کی شروعات گولفر انربان لاہری اور اوڈین مانے نے کی بھارتی شکل پی وی سندو کا بھی آج میچ تھا انہوں نے انتیم سولہ کے مقابلے میں جنماغ کی نیا بلچ فیلٹ کو ہرا دیا سندو انتیم آج پہ پرویش کر گئی ہے یعنی کہ دو میچ اگر انہوں نے اور جیتا تو اس کے بعد ان کا میڈل ایک طرح سے پکا ہو گیا آپ کو ساتھ ساتھ بتا دے ہاکی میں بھارت کی پروش ٹیم نے آجنٹینہ کو جو کی اس وقت کی موجودہ چامپین ہے اسے تین ایک سے ہرا دیا ہے تو آج کی شروعات آج کے دن کی شروعات کافی اچھی رہی ہے ہمارے لیے بھارت کے لیے سوہ سوہ یہ تین اچھی خبریں ہمارے خاتے میں ہماری جھولی میں آئی ہے جب آپ کو بتا دے پی وی سندو ساتھ ساتھ ہاکی میں جس طرح سے بھارت کے ٹیم نے کمال کیا ہے جو اس وقت کی موجودہ چامپین ہے آجنٹینہ اسے ہرا ہے اپنے آپ میں یہ قابل تاریف ہے راہل راوت سیرے ٹوکیو سے ہمارے ساتھ جوڑا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ راہل آج ہم مسکراتے ہوئے ظاہر سے بات ہیں یہاں سے بھی آپ سے ہم بات کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ ہمیں اچھی خبریں دے سکتے ہیں صوبہ صوبہ تین اچھی خبریں بھارت کو ملی ہے ملی کل اچھی خبر ہے یہ تو اور سندو سے ایکسپیکٹیڈ تھا قوارٹر فائنل یعنی اب سیرے وہ تین جیت دور ہیں گولڈ میڈل میڈل میچ سے اور گولڈ میڈل جیتنے سے اور راز سوال ہاکی کا یہ شاندار جیت ہے اور اسی کے ساتھ بھارت نے قوارٹر فائنل میں بھی اپنی جگہ بنال ہے اس ماچ کے بعد کیا دیکھئے سات ایک سے آپ جب آسٹریلیا سے ہارے تھے بہت لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ یار مینٹل سکاس رہ جائیں گے پر اس کے بعد جیسے بھارتی ٹیم نے واپسی کری ہے اس کے بعد آج انہوں نے ریننگ اولیمپک چیمپئن ارجنٹینہ کو ہرائے تو آپ مان سکتے ہیں کہ یہ ٹیم یہاں کچھ کرنے آئی ہے بہت بہت شکریہ